تو اسلام علیکم کیا حال ہے بھائیو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خریت سے ہوں گے اور میں بھی خریت سے ہوں ہمارا چینل ہے ساکی زو آپ اس پہ نئے آئے ہیں تو لائک کر لیں سکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی سب سے پہلے پہنچ سکے تو ساکی زو میں کشمیری راتوتوں کا نیا جوڑا لے کر آئے ہیں جس کو مطلق پیر کہتے ہیں وہ بھی پیر لے کر آئے ہیں آپ کو دکھانے کے لئے اور یہ ہمارا شوق ہے آپ بھی ایسا شوق کریں تو آجائیں بھائی میں آپ کو قریب سے ان کی تفصیل اور وضاعت بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آجائیں بھائی قریب سے ایک تو میں آپ کو قریب سے جا کر یہ بتاتا ہوں کہ جو اس میں گانی نظر آ رہی ہے نا یہ آدھی بلہ کے اور آدھی دلال نظر آ رہی ہے تو یہ نار ہے ٹھیک ہے تو جو یہ یہ نیچے ہے نا یہ مادہ ہے یہ اس کے مطلق توتی جس کو کہتے ہیں یہ لے ٹھیک ہے تو دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی نوک دیکھو کتنی بڑی ہے اور لال ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ دیکھو کتنی کتنی بڑی نوک ہے ماشاءاللہ اور لال یہ مادہ اس کے ساتھ تو دوسری بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ جو ان کے پر کے اوپر جو لال رنگ کے پر ہوتے ہیں نا یہ کشمیری راہ کی نشانی ہوتی ہے جو آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہے یہ جو پر ہوتے ہیں نا دونوں سائیڈ پر یہ اس کی اوپر والے پر وہ کشمیری راہ کی نشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دوسرا یہ نار کھڑا ہے آپ کے سامنے یہ تو تھا ٹھیک ہے تو یہ اس کے پر پہ بھی وہ نظر آ رہا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کشمیری راہ تو وہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو تو میں نے جس بائی سے یہ لیے تھے نا ایک لاکھ کے تو وہ بائی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس انہوں نے پانچ انڈے دیئے تھے لیکن انہوں نے بچے نہیں نکال لیں پتہ نہیں کیا وجہ بنی ہے اس کی وجہ سے لیکن میں نے اس کو کہا کہ یار پلیز مجھے دے دیں بڑی روکیسٹ کی پھر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پیسے دیں میں نے ایک لاکھ روپیہ دیا اور لے لیے اب میرے سیٹ اپ میں یہ ساکھی زو میں آ گئے ہیں تو آپ کو ویڈیو بنا کر دکھا رہے ہیں جب یہ انڈے دیں گے یا بریڈ کریں گے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے دیکھیں ہم ان کو اب چھپا دیں گے کہیں سے پیچھا ان کے جلدی بریڈ کر سکے لیکن میں قریب سے لے جا کر آپ کو نارے کی آنکھ چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو نظر آرہی ہے نا آپ کو یہ دیکھو ٹھیک ہے سفید اور بلیک یہ نظر آرہی نا اور مادہ کی بھی میں آنکھوں چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ نظر آرہی ہے نا یہ مادہ وہ نارے اور یہ والی مادہ کو نظر آرہی ہے ماشاءاللہ یہ ہمارا کمال کا خوبصورت جوڑا ہے جو آپ کو نظر آیا ہے تو آپ ویڈیو میں ہم آپ کو لے آئے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو یہ ہم نے کسی پنجرے میں لے کر آئے تھے یہ میں آپ کو دور سے دکھا دیتا ہوں یہ پنجرہ کسی پنجرے میں ہم لے کر آئے تھے اس کو لیکن اب انہیں اپنے زو میں چھوڑ دیں گے اور وہ بہت بڑا پنجرہ بنایا ہوا ہے تو آپ ہم اس کو ساکھی زو میں بڑا پنجرہ ہے تو اس میں چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یہ اس بائی سے میں لے کر آیا تھا نہیں یہ اس کا نظام ہے یہ دیکھ لو یہ پیچھے ہو جاتا ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں دھو دیتے یعنی کہ صاف ہو جائے پھر اس کو یہاں لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں پھر اپوری فاؤز ایسے ہو جاتا ہے اور ایسے اس کو پھر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پانی کے جگہ بائی نے بنائی ہوئی تھی دیسی جگار لائے ہوا تھا پیپسی کی بوتل کو کٹ دیا تھا پھر اس میں پانی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ باجرہ بھی ڈالتے تھے روٹی وغیرہ بائی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈالتے ہیں بائی کی مٹھائی کی دکان ہے وہ اس کو مٹھائی بھی کھلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساکی زو میں جب بریڈ کریں گے نا تو اس کے بعد ہم تب آپ کو دکھائیں گے اب ان کو چھپا دینا ہے کیونکہ یہ اگر چھپائیں گے نہیں تو یہ بریڈ نہیں کریں گے ان کو درانا دمکانا نہیں ہے ہم نے چھپا دینا ہے کہ تاکہ اچھے طریقے سے بریڈ کر سکیں تو یہ سٹیک بھی لگائی ہوئی ہے بائی نے لہو کا پیپ لگایا ہوا ہے بائی نے مکمل دیسی جگار لگایا ہوا ہے بے لکل جٹونگ اس کو کہتے ہیں وہ جگار لگایا ہوا ہے بائی نے کہ اب وہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو لائک کر لیں اسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بہت سانی سب سے پہلے پہنچ سکے تو تب تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں